سب ہی دیکھنے والوں کا ہیلتی کیچن میں بہت بہت سواگت ہے تو چلیے آج بنا لیتے ہیں ہیلتی کیچن میں کابلی چنے کا نمکی یا جیسے کہا جاتا ہے کھوکھلا چنہ جو دیسٹی ہوتا ہے ساتھ میں اس کی جو سب سے زیادہ جو اس کا بینیفٹ جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سیلف لائف ہے وہ تین مہینے تک ہوتی ہے یعنی کہ آپ اسے بہت زیادہ قوانٹیٹی میں بنا کے کسی ڈیبے میں ڈال دیں بس اسے ہوا نہیں لگنی چاہیے اس نمکین کو تین مہینے تک اسے انجوائی کیا جا سکتا ہے آپ اپنے ہاتھ سے بنا ہوا نمکین بچوں کو دے سکتے ہیں بہت ہی اچھی یہ چیز بنتی ہے بس اس میں کچھ چیزوں کا آپ نے دھیان دینا ہے جس کے لیے آپ ویڈیو لاسٹ تک دیکھئے گا ساتھ میں لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چینل پہ ہونا ہے تو سبسکرائب پھر کیجئے گا تو چلیے اس کھوکھلا چنہ کابولی چنہ نمکین بنانے کے لیے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا سامان چاہیے ہوگا اس کے لیے یہ دیکھئے یہ میں نے کابولی چنے ہمیں چاہیے ہوں گے یہاں پر یہ کابولی چنے لیے ہیں اس کو میں نے بھگویا تھا پانچھے گھنٹے کے لیے پہلے پانی میں اس کے بعد میں نے اس کو اُبال دیا ہے اونلی میں نے اس کو ایک ویسل دلائی ہے آپ نے اس کو شام کو بھگو دیا ہو صبح اُبال نہ ہو تو ایک ویسل اس کے لیے کافی ہوگی مان لیجئے آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ نے دو تین گھنٹے ہی اسے بھگویا ہے تو آپ اسے دو ویسل لگا دیجئے ویسے تو اسے بھگونا چاہیے جیادہ اچھے بنتے ہیں لیکن بائی دو وی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ نہیں بھگو پائے تو آپ اسے تین ویسل لگا سکتے ہیں بس ویسل لگانے کے بعد اسے خود ہی ٹھنڈا ہونے دے اس کی سٹیم کو اس کی سٹیم نہ نکالے ویسل کی تو یہ اچھے سے آپ کے ہو جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں یہ کتنی حد تک اُبالے ہونے چاہیے یہ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو ایسے جیسے چنہ لیا تو اس کو جب ہم ایسے دبائیں گے یہ دیکھئے یہ اتنا ہی دبنا چاہیے آپ کے نہ یہ کچھا ہونا چاہیے نائے بہت زیادہ گلہ ہوا ہونا چاہیے کہ آپ اسے دبائیں تو یہ بلکل لکویڈ ہی ہو جائے ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے اتنا کچھا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دبائیں تو وہ دبے ہی نہ ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی کتنی ویسل اسے لگانی ہے مڈیا مانچ پہ ہی آپ نے اسے اُبالنا ہے لیکن آپ کو پتا نہ چلے تو آپ ایسے دبا کے دیکھ سکتے ہو ایسی لی آپ کے ایسا دب جائے بس اسی سٹیز تک آپ نے اسے اُبالنا ہے ٹھیک ہے اُبالنے کے بعد اس کا پانی بلکل چھان لیجئے اس کو بلکل پانی اس میں سے چھان لیجئے چھاننے سے آپ بس اس کے بعد یہ اس کا آپ نمکین بنا سکتے ہو اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے کہیں جاتا ٹھیک ہے بس یہ ہمیں دیکھنا ہے کابلو چنہ نمکین بنانے کے لیے اتنے پوائنٹ آپ کے یہ ہونے چاہیے ساتھ میں اس کے لیے مسالے چاہیے مسالے ویسے آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہو کوئی زیادہ چیزیں اس میں یوز نہیں ہوتی ہے کوئی بھی جو آپ کو پسند ہے یا آپ کے کچن میں ہو آپ ڈال سکتے ہیں ویسے آپ کے پاس ہو تو آپ چاہٹ مسالہ لے لیجئے یہاں پہ جب میں نے کابلو چنے کو اُبالا تھا تو میں نے اس میں ہلکا سا نمک ڈال دیا تھا نمک ڈالنے سے ایسا ہے کہ پہلے ہی اب جو چنے ہیں ان میں اچھے سے مل گیا ہے تو جس سے یہ جہدہ ڈیسٹی بنے گے اس لئے اب میں اس میں نمک نہیں ڈالوں گی میں کابل اس میں چاہٹ مسالہ ڈالوں گی کیونکہ چاہٹ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے ہلکا سا تو بس یہ بیلنس ہو جائے گا اس کا نمک چاہٹ مسالہ ڈالنے سے کچھ لیا ہے میں نے یہاں دھنیا پیس کے یہاں لیا ہے میں نے چلی لی ہے کیونکہ یہ چٹ پٹے ہی اچھے لگتے ہیں باقی آپ اپنے ڈیسٹ کے مطابق جیدہ کم جیسا تیکھا کھاتے ہو آپ ڈال سکتے ہو کوئی بھی مسالے آپ کے پاس ہو تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ہو تو یہ تین مسالے اس میں جیدہ ڈیسٹ دیتے ہیں بس اس سے یہ اچھا بن جاتا ہے تو بس اب چلیے جلدی سے ہمیں تل لیتے ہیں ایسے گیس پہ میں نے پین لگا لیا ہے اس میں تیل لگا لیا ہے گیس کو چلا دیا ہے جو تیل ہے اس کی ہٹ کافی اچھی ہو گئی ہے آپ نے اس کو پہلے اچھے سے تیل کو ابال لیجیے اس کے بعد آپ نے میڈیم آنچ پہ ہی تلنا ہے ان چنوں کو ٹھیک ہے تب یہ اچھے سے تلے پائیں گے نہ تو یہ بہت کم آنچ ان کی ہونی جیے نہ بہت زیادہ پہ ہم نے تلنا ہے تو اس کی میڈیم آنچ میں نے کی ہے اب ڈال دیں گے اس میں چنیں پہلے ہم اتنے کی ابال لیتے ہیں تل لیتے ہیں اس کو ایسے بس ایسے ہم نے اسے تلتے جانا ہے اس میں تلنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے آپ کا آٹھ منٹ اس میں پان سے آٹھ منٹ کے بیچ میں اس میں لگتے ہیں تو یہ ایسے تو ہو جاتے ہیں پان شے منٹ میں لیکن جیسے کی گیس کے بھی ڈیپینٹ ہے آپ کے کتنی آنچ میڈیم بہت ہی بہت کمی تو نہیں ہوتی ہے کیونکہ الگ الگ سیدھے ہوتے ہیں نہ سبکے تو مطلب آپ کے پان سے آٹھ منٹ کے بیچ کا اس میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہم نے انہیں مٹی مانچ پر ہی تلنے کے لیے یہ رکھئے یہ پہچانے اب یہ نیچے جالے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو تیل میں نیچے جاتے پیٹھے رہے ہیں جب یہ بن جائیں گے تو یہ تل کے فلوٹ ہو جائیں گے ہلکے بھی ہو جائیں گے فلوٹ ہونے لگ جائیں گے یہ تیل پر ایسے ہم نے ہلاکتے جائیں گے بیچ بیچ میں اس ٹائپ سے سب ہی جگہ تیل میں یہ اچھے سے سکھ جائیں کیونکہ بیچ میں ایک جگہ ہی کٹھے ہوگے تو جو آس پاس کا تیل ہے وہ ایسے ہی جب جائے گا ویسٹ ہو جائے گا سب ہی جگہ ہم نے گھماتے جائیں گے ایسے بیچ بیچ میں بس ایسے گھماتے جانا ہے انہیں پان سے آٹھ منٹ کے بیچ میں یہ اچھے سے ہو جائیں گے ہونے کی پہچان تلنے لگ اس پہ پلوٹ ہونے لگ جائیں گے وہ اس کی رہچان ہے یہ دیکھئے اب یہ نیچے ہیں اب اس میں ٹائم لگے گا بس آنچ کا دھیان دیجئے گا کہ جو آنچ ہے وہ آپ کی میڈیم ہی ہونی جائے یہ میڈیم سے ہائی کے بیچ میں ہی تلنا ہے لو آنچ پہ انہیں نہ تلیں آپ بس میڈیم میں نے آج کی ہے اس ٹائم پس ایسے ہی انہیں تل دے جائیں گے ہم ٹائم تو ان میں لگتا ہے پانچ سے آٹھ منٹ جو لگیں گے تو کچھ ٹائم تو لگتا ہے لیکن یہ چیز بہت ہی اچھی بنتی ہے آپ نے کھائی ہو گیا آسطر کہیں تو بہت اچھی بنتی ہے ہم تو اسے جیادہ بانٹیٹی میں بنا لیجئے پس آپ کھا سکتے ہو نمکین بنے گا بہت ہی اچھی ساتھ میں ہیلڈی بھی ہوگا کابو کی چنہ ہیلڈی ہوتا ہے کافی ساتھ میں ہم اوبالیں گے میں آپ کو ایک بات بھی بتاؤں کہ بیشک ہمیں سے کتنا ہی اس میں چل لیں کیونکہ جس ٹائز تک ہم نے اوبالا ہے جیادہ کر جائیں گے تو جیادہ تیل یہ کھاتے ہیں یہاں پہ جیادہ تیل سوک لیتے ہیں چوس لیتے ہیں جتنا ہم نے اوبالا ہے جیادہ تیل نہیں چوس لیتے ہیں آپ بعد میں دیکھے گا تیل کی پہ جیادہ کم نہیں ہوگی اس میں کافی کم تیل چوس ساتھ میں کچھے ہوگے تو یہ اچھے بن کھوکلا کھوکلا چنا ہے وہ یہ دیکھئے سب اٹھ پھل ہونے لگ گیا دیکھ سکتے آپ یہ دیکھ پھل ہلک ہوگیا ہے اب انہیں اٹھا دیں گے ہم اسے آواز سنی آکھ بنا اچھا یہ اب انہیں ایسے ہی یہاں سے نکال لوں گے سب ہی کو ایسے چاندتے جائیں گے تیل اس کا بس ایسے ہی میں ان کو نکال لیتی ہوں آئیئے اب جو بچے ہوئے چنے ہیں انہیں بھی ہم ایسے ہی کل لیں میڈی آن تی جانتے بلکل نہیں میڈی آن سے ہی آپ نے تل نیچے بیٹھ گئے جب یہ پانچ منٹ میں لگیں پس پانچ منٹ میں ہی سکھ جاتے ہیں بہت ہی اچھے س ہو جاتے ہ خلوٹ ہونے لگ جاتے آپ کے سب جگہ بس بیچ میں ہلاتے جائیں ہلکا ہلکا یہ دیکھئے ایسے ہلاتے جائیں بس پانچ منٹ سے آپ کل اچھے سے میڈی آنج پہ بس اس کے بار یہ خلوٹ ہوئیں گے اس کے بعد ہم اٹھا لیں گے ہے نا بہت ہی آسان کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا ساتھ میں ہم نے اچھا نمکین بنالی ہے ٹیسٹی نمکین ہم بنالیں گے آپ بنائیے گا بہت اچھے یہ بنتے ہیں بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں بس آپ جو جو میں نے بتایا اس کا ریان دیجئے گا بہت اچھا نمکین بنے گا سب سے بڑی بات کی تین مہینے تک اس کی لائف سیلپ لائف اس کی تین مہینے کوئی بنا کیمیکل کسی بھی چیز کے بس اوبال لائیے جو مسالے پسند ہے وہ ملائیے اس کے بعد کسی بیبے میں ڈال دیجئے تین مہینے تک اسے کھا سکتے ہیں بہت اچھی جھٹ پڑ بھی بن جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ دیکھئے پسی سے بھی ایسے ہم پانچ منٹ کے لیے تلیں گے بیچ بیچ میں خلافتے جائیں جب یہ پھلوٹ ہونے لگ جائے تیل پہ تو ہم اٹھا لیں گے ٹھیک میں تل لیتی ہوں پانچ منٹ اس کے بعد آپ کو دفاؤں گی جب پھلوٹ ہو یہ دیکھئے یہ بھی پھلوٹ ہو گئے آپ کے پابولی چلیں دیکھئے پھلوٹ ہو گئے سب آگئے سامنے چلیے اب انہیں بھی ایسے دیکھئے آواز سن سکتے آپ بہت اچھی چیز دیکھئے آواز سے ہی بتا چکتا ہے کہ بہت ہی اچھے سے یہ کک ہو گئے بس تیل چھانتے ہو انہیں میں اٹھا لوں گی بس چلیے میں سب ہی اٹھا لوں گی اس کے بعد ڈالیں اس میں مسالے جو جو ہم نے مسالے لیے دیکھئے کھوکھلا چنا یا کاؤولی چنا کو میں نے تل لیا ہے دیکھئے دیکھنے میں دیکھے کتنے اچھے ہیں اب ڈالیں اس میں مسالے مسالے میں اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیتی ہوں یہ دیکھئے ایسے چاٹ مسالے سے بڑا اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے اس میں چٹ پٹا سا ٹیسٹ آجاتا ہے کھٹے بھی ہو جاتے ہیں کچھ کیونکہ چاٹ مسالہ کھٹا بھی ہوتا ہے جیسے یہ دیکھئے جتنا تیکھ آپ کو پسند ہو آپ لے سکتے ہو یہ ہاں پہ جیدہ تیکھے ہی بیس اچھے لگتے ہیں ہاتھ سے مسالے ڈالیے گا ایسے تو سب جگہ اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں اس کے بار جو دھنیا لیا ہے میں پیس کے وہ بھی میں اس پہ ڈال بس جیدہ مل جائے ہاتھ سے بڑے اچھے سے ایزی لیے مل جاتے ہیں ایسے یہ دیکھئے اس ٹائپ سے یہ دیکھئے یہ سب ہی اب اس میں جتنے بھی مسالے ہیں سب جگہ اس میں اچھے سے جو چاٹ مسالہ ہے ٹکھا بن ہے جتنے بھی مسالے لیے اچھے سے مل گئے تو کھوکھلا چنہ بن گیا ہے بہت اچھا مسالوں سے دیکھ دیکھ میں بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بہت جی دیکھ ہوتے ہیں یہ دیکھ 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 ہوں یہ دیکھ ایسا بن گیا بلکل ایک تم سے بہت دی لاج واپ چیز یہ بن ی لائف ہے میں آپ پہلے بتا چکی ہوں یہ نمکین ایسا ہے کہ جی بنا کے انجوائی کیجئے تین مہینے تک بس آپ نے دھیان دینا ہے دیکھ آپ نے جی مشکل نہیں ہے بنانا بس ایک دو چیز کا دھیان دی جب انہیں اُبا لیے گا جی میں نے بتایا چنہ دبانے کے بات بلکل وہ ایسا ہی ہونا چاہیے اس کے بعد جب تلیں گے تو میڈیم آنج پہ پانچ منٹ کے لیے انہیں ہلاتے جائیے اچھے سے سب جگہ سے تل لیجئے بس اس کے بعد تو آپ نے انہیں نکال نکال اس میں جو جو مسائل آپ کو پسند ڈالیے تو بن جائیں گے آپ کے پاس کھوکھلا چنہ یہ دیکھئے میں پاس سے دکھاؤ یہ دیکھئے کتنا اچھا یہ بنا ہے تو چلیے اب آپ بنائیں اب ملیں گے ایک نئے ڈس کے ساتھ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو دھنیا وارد